یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عبد الرحیم اتاری ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جو انہیں ان کے گاؤں میں یا گھر کے پاس جو نماز اگر جنازے کے لیے لے جاتے ہیں نماز کے بعد تو اس میں کیا ہوتا ہے روٹیا بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں جنازے کے ساتھ میں اب یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ روٹیا قبر میں رکھتے ہیں یا قبر کے پاس رکھ کے آ جاتے ہیں یا قبرستان میں رکھ کے آ جاتے ہیں بہرحال تو اس طریقے سے رسمیں بہت ساری جگہ پر ہوتی ہیں کہ جنازے کے ساتھ جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو رکھا جاتا ہے اور یہ الگ الگ گاؤں میں ایک جہالت بھرا جو ہے نا رسم لوگوں کے اندر عام ہے چل چکی ہے جاہلانہ رسم ہے کہ روٹی کو لے جائیں گے کھانے کو لے جائیں گے یا کسی چیز کے جنازے کے ساتھ کسی قیمتی کپڑے کو لے جاتے ہیں بہت سارے اس کی پسندیدہ کسی چیز کو لے جاتے ہیں قبر میں رکھنے کے لیے تو یہ سب جاہلانہ باتیں یہ مال کا اصراف کرنا ہے اور مال کا اصراف کرنا حرام ہے اس لیے یہ سامان کا اصراف مال کا اصراف چاہے کھانے کے طور پر دوسری طور پر ہو یہ سب جاہلانہ رسمی ایسا نہیں کرنا چاہیے البتہ اتنا یہ ہے کہ کوئی حصال سواب کے لیے جنازے کے ساتھ کوئی چیز لے کے جائے اور وہاں تقسیم کر دے مطلب یہ کہ راستے میں لوگوں کو دے دے کھلا دے یا کوئی صدقہ کرنے کی نیت سے لے جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو روٹیوں کو لے جانا اور رکھ دینا اب قبر کے اندر رکھنا تو اور زیادہ جاہلانہ بات ہے کہ قبر کے اندر مردوس روٹیوں کا کرے گا بھی کیا ظاہر ہے کہ وہ خراب ہو کے جائیں گے اور اس کے اندر کیلے پڑھنے کے چیٹی پڑھنے کے زیادہ چانسز ہیں تو قبر کے اندر وہ خود دعوت دے رہے ہیں کیلے مکوڑوں کو چیٹیاں لگنے کو کہ روٹی اس کے اندر رکھیں گے تو اس طریقے کا معاملہ مردے کے لیے تکلیف دے ہو جائے گا کہ اس میں اور زیادہ چیٹی لگیں اسی طرح قبر کے باہر رکھیں گے تو یہ بھی روٹیوں کو برباد کر دینا اور رزق کو برباد کرنا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے تو وہاں بھی چیٹیاں لگیں گے اور یہ روٹی بیکار جائے گی اگر کسی پرندوں کو بھی ڈالنے کا مقصد ہے تو اس کو بھی اس طرح جنازے کے ساتھ لے جاگے نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کے لیے الگ لے جا کے کہیں پہ تکڑوں کے اندر پرندوں اور چیٹوں کے لیے ڈالا جا سکتا ہے اسی طرح جہاں پر جنازے کے ساتھ دوسری چیز رکھتے ہیں اسے کسی کے ساتھ پسندیدہ سوٹ رکھ دیتے ہیں تو اس کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی یہ بھی جنازے کے ساتھ یہ قبر میں نہیں رکھا جا سکتا یہ بھی مال کو برباد کرنا ہے البتہ صرف اتنی اجازت ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہے علاقے کے اندر محلے کے اندر جیسے کوئی امام صاحب پیر صاحب تو ان لوگوں کے ساتھ کچھ چند لوگوں کے ساتھ اجازت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ امامہ جو ہے سر پر رکھا جائے امامہ باندھ کر ان کو دفنائے جائے اور عام لوگوں کے ساتھ امامہ کے ساتھ بھی اجازت ان کی نہیں ہوتی باننے کی لیکن اگر یہ ہے کوئی شخص باندھتا آیا امامہ یہ ایسا باشر آئے گئے امامہ کے ساتھ اس کے خواہش ہے تو ایک الگ بات ہے ورنہ یہ کہ ساتھ میں اس کے جوڑا ایکسٹر رکھ دینا کپڑے کا یہ روٹی رکھ دینا یہ اس کی پسند کی چیز رکھ دینا یہ سب باطل چیزیں ہیں جاہلانہ چیزیں سے پریز کرنا چاہیے اور جو لوگ جنازے میں ساتھ جاتے ہیں ان کو چاہیے وہ منع کریں ایسا کرنے سے کہ قبر کے اندر بھی یا باہر بھی کوئی ایسی چیز جو بربادل نہ رکھی جائے اور امامہ یا ایسی دوسری چیز رکھنے کی صرف خاص مشاہیق کے ساتھ علماء کے ساتھ اجازت ہے تو ان کے ساتھ رکھنے کے پرمیشہ نہیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا